مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بطاریخ انیس ربیو ثانی چودہ سو پنتالیس حجری بمطابق تین نومبر دو ہزار تیس با عنوان ظالموں کا انجام بدھ اور اہل ایمان کے لئے نسرت الہی خطیب فضیلت الشیخ احمد بن طالب حفظہ اللہ ترجمہ باعواز عطاء اللہ بن عبد المجید تمام طریفیں تمام جہانوں کے پالنہار اللہ کے لئے ہیں جو نہائیت مہربان رحم کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ان کی آل پر صحابہ اکرام پر رحمتیں نازل فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کا امام بنایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ مومنوں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو وحی کے ساتھ مبوز کیا ہے صدق و سچائی کے ساتھ ان کی تائید فرمائی ہے نسرت و مدد کا ان سے وعدہ کیا ہے اور قرآن میں ظلم کے خاتمیں اور تمہارے لیے آلہ نصیحت کی باتیں بیان فرمائی ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے انہیں محض جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا تو ہم نے انہیں نجات دی اور اسے بھی جسے ہم چاہتے تھے اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا بلا شبہ یقینا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے تو کیا تم نہیں سمجھتے اور کتنی ہی بستی ہم نے توڑ کر رکھ دی جو ظالم تھی اور ان کے بعد اور نئے لوگ پیدا کر دیئے تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا اچانک وہ ان بستیوں سے بھاگ رہے تھے تو ان سے کہا گیا بھاگو نہیں اور ان جگوں کی طرف واپس آجاؤ جن میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی اور اپنے گھروں کی طرف تاکہ تم سے پوچھا جائے انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی یقینا ہم ہی ظالم تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کے وارث نیک لوگوں اور نبیوں کے پیروں کاروں کو بنایا جیسا کہ ارشاد عباری تعالی ہے اور بلا شبہ یقینا ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک یہ زمین اس کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر اور مزید ارشاد فرمایا اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے امتعلق فرمایا جن کو اللہ نے اپنی زمین میں جگہ دی ارشاد فرمایا وہ لوگ کہ اگر انہیں ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قیم کریں گے اور زکاة دیں گے اور اچھے کام کا حکم دیں گے اور برے کام سے روکیں گے اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضہ میں ہے اور مزید اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یقیناً وہ انہیں ایسے مقام میں ضرور داخل کرے گا جس پر وہ خوش ہوں گے اور بے شک اللہ ضرور سب کچھ جاننے والا بے حد بردبار ہے یہ اور جو شخص اس کی مثل بدلہ لے جو اسے تکلیف دی گئی پھر اس پر زیادتی گیڑ ہے تو اللہ ضرور ہی اس کی مدد کرے گا یقیناً اللہ ضرور نہایت درگزر کرنے والا بے حد بخشنے والا ہے یہ اس لیے کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو حق ہے اور اس لیے کہ بے شک اس کے سوا وہ جسے پکارتے ہیں وہی باطل ہے اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی بے حد بلند اور بہت بڑا ہے خوش خبری اس شخص کے لیے ہے جو قوت و غلبے والے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے حکم میں شامل ہو گیا ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکو کرو اور سیدہ کرو اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ کے بندو یہ جان لو کہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں قلم خوشک ہو چکا ہے اور اب اگر ساری مخلوقات کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائیں تو تب بھی وہ ہو کر رہے گا جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے لہذا اسی کی رضا کے لیے عمل کرو اس کا شکر بجا لاؤ اس پر ایمان و یقین رکھو اور یہ جان لو جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اس پر صبر کرنے میں بہت بڑی خیر پنہا ہے صبر سے ہی نسرت خداوندی حاصل ہوتی ہے اور تکلیف و مسئبت کے بعد کشادگی اور تنگی کے بعد آسانی میسر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو خیر و بھلائی کہ کسی کام پر لگا رکھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے صدق دل اور اخلاص کے ساتھ لازم پکڑے رکھے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا اور اس پر خیر کی دروازوں کو کھول دے گا اور جو اپنے دل کی اصلاح کرے گا تو اس کے ہماگیر اور ہما جہت خیر ہی خیر ہوگی کیونکہ اگر انسان کا سر اور اس کا اصل صحیح سالم ہو تو جسم کو کوئی تکلیف لاحق نہیں ہو سکتی اور دوسروں کے ساتھ اس کا حق ہے اپنے سر اور دماغ کو بری باتوں سے محفوظ رکھو اپنے پیٹ کو حرام چیزوں سے بچائے رکھو موت کو اور بوسیدہ ہڈیوں کو یاد کرو اللہ پر ایمان لاؤ اس کے حکم پر ثابت قدم رہو اس پر مکمل توقل اور بھروسہ کرو آپس میں حسد و بغض مت رکھو باہمی قطہ رحمی مت کرو بھائی بھائی بن کرو مسئیبت زدہ اور تنگ دوسروں کی مسئیبت اور تنگی کو دور رکھو اور مسلمانوں کی عبوں پر پردہ ڈالو قیامت کے دن اللہ حضر و جل تمہارے عبوں پر پردہ ڈال دے گا بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے اس کی آیات اور ذکر حکیم سے ہمیں نفع پہنچائے نبی حسد کی صیرت سے ہمیں نفع پہنچائے میں اپنی بات یہیں پہ مکمل کرتا ہوں اپنے لئے اور آپ سب کے لئے استغفار کرتا ہوں آپ بھی اس سے استغفار کرو یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے تمام طریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جو نیکوں کاروں کا ولی اور دوست ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہی حقیقی بادشاہ ہے اور حق کو واضح کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و صدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو وعدہ کے سچے اور امانتدار ہیں اللہ تو اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو جو اسے مٹا دے اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو اور جان لو کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہا آمال کی بربادی کا باعث ہے اور قرآن پر ایمان لانے میں ہی دلوں کی درستی ہے اور نوشتہ تقدیر کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے مشیط اور تقدیر نافذ ہوتی ہے یہ شادہ باری تعالیٰ ہے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ نے ان کے عمال برباد کر دیئے اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناصل کی گیا اس پر بھی ایمان لائے حالانکہ وہ ان کے رب کی طرف سے برحق بھی ہے تو اللہ ان کی برائیوں کو مٹا دے گا اور ان کا حال درست کر دے گا یہ اس لیے کہ جو لوگ کافر ہیں انہوں نے جھوٹ کی پیروی کی اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے پس جب تم ان کے مقابلے میں ہو جو کافر ہیں تو ان کی گردنیں مارو یہاں تاکہ جب تم ان کو خوب مغلوب کر لو تو ان کی مشکیں کس لو پھر یا تو اس کے بعد احسان کرو یا تمان لے لو یہاں تک کہ لڑائی والے اپنے ہتھیار ڈال دیں یہی حکم ہے اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا ہے لیکن وہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ امتحان کرنا چاہتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ان کے عمال برباد نہیں کرے گا جلدی انہیں راہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور انہیں بحیشت میں داخل کرے گا جس کی حقیقت انہیں بتا دی گئی ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمعے رکھے گا اور جو کافر ہیں سو ان کے لیے تباہی ہے اور ان کے لیے عمال اکارت کر دے گا یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو نابسند کیا جو اللہ تعالی نے اتارا سو اس نے ان کے عمال ضائع کر دیئے کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے ان کا انجام کیسے ہوا جو ان سے پہلے تھے اللہ نے انہیں حلا کر دیا اور کافروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہیں اس لیے کہ اللہ ان کا حامی ہے جو ایمان لائے اور کفار کا کوئی حامیوں ناصر نہیں اے اللہ اے اسلام اور اہل اسلام کے حامیوں مدددار ہمارے سرداروں وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو اسراؤں میراج والے اور جنہیں شریعت اور درست منحجاتا کیا گیا جو نبیوں کے امام شہدہ کے سردار اور متقی لوگوں کے پیشواہ ہیں جنہیں بشیر اور نظیر بنا کر مبوض کیا گیا جو اللہ کے حکم سے لوگوں کو اس کی طرح بلاتے رہے جو لوگوں کے لیے روشن چراغ ہیں اللہ نے جن کی حیات کی قسم کھائی اور جن کی دعا کو مومنوں کے لیے سکون و اتمنان کا ذریعہ بنایا وہ نبی و مکرم جن کے اوصاف اور آداد و شمائل شیق کی مومنوں کو بشارت سنائی اور جن کی تعلیمات و موجزات کے ذریعے انہیں سعادت اور نیک بختی بخشی پس اے اللہ تو ان پر ایسا درود و سلام نازل فرما جیسے تو خوش ہو جائے جو ان کے ہم پر واجب حقوق کو ادا کر دے ہمارے دلوں کو جس سے تشفی حاصل ہو جائے ایسا درود جو تجھے اور انہیں رازی کر دے اور جس کے ذریعے تو ہم سے رازی ہو جائے ان پر خوب سلامتی نازل فرما اور اس دن تک خوب سلامتی نازل فرما جس دن انہیں مقام محمود نصیب ہوگا اور حمد کا علم اور حوض کاؤسر انہیں عطا کیا جائے گا اے اللہ صدیق و فاروق عثمان و علی سب سے رازی ہو جائے اے اللہ فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہ ہم سب سے رازی ہو جائے اور بقیہ عشر و بشرہ امہات المؤمنین بدر و اہد اور بیت رزوان والوں سے بھی رازی ہو جائے نیز ان کے لاوہ تمام مہاجرین و انصار ان تمام سے رازی ہو جائے جنہیں تیرے خلیل عاظم کی رفاقت و دیدار کا شرف حاصل ہوا اگرچہ ایک لمحہ کے لیے ہی کیوں نہ کیا ہو تابعین و تابعین اور قیامت تک آنے والے ان کے نیکوں کار پیروں کاروں سے بھی رازی ہو جائے اے اللہ سب سے در عصد افسائی کرنے والے اپنے افو در گزر اور جدو سخاہ کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی رازی ہو جائے اے اللہ اسلام اور مسلمان کو غلب اتا فرما شرک اور اہل شرک کو ذلیل و سوا فرما کمزور مومنوں کو نجات دے کافروں پر لانت کر دے اے اللہ سرحدوں پر متعیر مجاہدین کی مدد فرما کمزوروں کو نجات اتا فرما مریضوں کو شفایابی اتا فرما زخمیوں کو صحت یاب کر دے قیدیوں کو آزاد کر دے بیت المقدس اور اس کے اطراف میں شہید ہونے والوں کی شہدت کو قبول فرما اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ اسلام کو بلندی اتا فرما ہر جگہ اور ہر وقت اس کی حجت کو قوت اتا فرما اے قوت والے اے غلبے والے اے زبردست پروردگار اے پروردگار جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی باغ دوڑ ہے جو پناہ دیتا ہے جس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی پناہ کی کوئی حیثیت نہیں اہل فلسطین کے لیے معین و مددگار بن جا انہیں بھوک میں کھانا کھلا خوف سے انہیں نجات اتا فرما دشمنوں پر انہیں غالب کر دے سہہونیوں کافروں ملحدوں مشرقوں کی گرفت کر جو تیرے راستے سے روک رہے ہیں تیرے دوستوں سے جنگ کر رہے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں اللہ ان تمام کو حلا کر دے وہ کبھی تجھے عاجز نہیں کر سکتے ان پر اپنا کہر اور عذاب نازل فرما اے اللہ تو ہم مسلمانوں کو اپنے ملکوں میں امن و امان نصیب فرما مسلم مالک اور اسلام سنت اور یقین کی دولت سے آباد رکھ ان کے درمیان صلح قائم کر دے اور اہل حق کو حق پر گٹھا کر دے اور انہیں غیروں کے خلاف متحد کر دے اور انہیں اپنی اطاعت کی توفیق دا فرما اور اپنے ملت پر قائم رکھ اے اللہ تو ہمارے امام کی حق کے ذریعے تعیید و نصرت فرما اور راہ حق کی توفیق دے ان کے مشہیروں کی اصلاح فرما ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما انہیں ہر خیر کی کنجی اور ہر شر کو روکنے والا بنا اسی طرح ان کے ولی آہد کو بھی ان کے وزیروں کو بھی ہر خیر کی توفیق اطاعت فرما اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و برہی اطاعت فرما آ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ کا بکسرہ ذکر کرو صبح و شام اس کی تسبیحات بیان کرو ہماری آخری بکار یہ ہی ہے کہ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پارنہار اللہ کے لئے